نوتن وہے ابھی نیتری ہیں جنہیں کسی پریچے کی ضرورت نہیں ہے سیما، سجاتا، بندنی اور میتل سی تیرے آنگن کی جیسی فلموں میں ان کا ابھی نیت دیکھنے لائق ہے مس انڈیا کا خطاب جتنے والی وہے پہلی ایکٹرز تھی سب سے زیادہ فلم فیر اوارڈ جتنے کا ریکارڈ بھی لمبے سمیں تک ان کے نام ہی رہا تو چلیئے دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے فلم فیر اوارڈ جیتے اور کتنے فلم فیر اوارڈ میں انہیں نومینیشنز ملے سال 1957 میں نوتن کو فلم سیما میں دمدار ابھینے کے لیے بیسٹ ایکٹرز کی کٹیگری میں فلم فیر اوارڈ ملا اس فلم میں نوتن نے صدھار گرہ میں بند قیدی کی بھومی کا نبھائی جو چوری کے جھوٹے الجام میں جیل میں اپنے دن کار رہی تھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا امیہ چکرورتی نے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے نوتن، بلراز سہانی، شوبہ کھوٹے اور یہ فلم ریلیز بھی تھی 1955 میں سال 1960 میں نوتن کو فلم سجاتہ میں بہترین ایکٹنگ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کیٹیگری میں فلم فیر اوارڈ ملا اس فلم میں نوتن نے ایک اچھوٹ کنیا کا رول نبھایا تھا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا اس فلم کی کہانی ایک برہمن لڑکے اور ایک اچھوٹ لڑکی کے پریم پر آدھاری تھے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بیمال روئے نے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے نوتن، سنویلدت، للیتا پاوار اور ششی کلا یہ فلم ریلیز بھی تھی 20 مارچ 1959 کو سال 1961 میں نوتن کو فلم چھلیا میں بہترین ایکٹنگ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کیٹیگری میں نومینیشن ملا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا من موہن دیسائی نے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے راج کپور، نوتن، پران اور رہمان سال 1964 میں نوتن کو فلم بندنی میں بہترین ایکٹنگ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کیٹیگری میں فلم فیر وارڈ ملا بندنی کے روپ میں نوتن نے جو ابھینا کیا ہے وہے آپ کا من مولے گی اس فلم کی قطعہ چاروچندر چکرورتی کی بنگلہ کہانی تامسی پر آدھارت تھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بیمال روینے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے نوتن، اشوک کمار اور دھرمیندر یہ فلم ریلیز بھی تھی 1963 میں سال 1968 میں نوتن کو فلم ملن میں بہترین پرفومنس کے لیے بیسٹ ایکٹرز کیٹیگری میں فلم فیر وارڈ ملا اس فلم میں سنیل دت کے ساتھ نوتن کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا عدورتی صوبہ راؤ نے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے سنیل دت، نوتن اور پران یہ فلم ریلیز بھی تھی 17 مارچ 1967 کو سال 1974 میں نوتن کو فلم سوداگر میں بہترین ایکٹنگ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کیٹیگری میں نومینیشن ملا یہ اکلوتی فلم ہے جس میں نوتن کے ساتھ امیتاب بچن کی جوڑی بنائی گئی تھی اس کے بعد کسی بھی فلم میں امیتاب اور نوتن کی اون سکرین کیمشٹری دیکھنے کو نہیں ملی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سودہندو روائنے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے نوتن، امیتاب بچن اور پدما کھننا یہ فلم ریلیز بھی تھی 26 اکٹوبر 1973 کو مجھے تلسی کے پاس لے چلیے کور جی یہ کلاہیاں میری ہیں لیکن چوڑیا تلسی کے یہ مانگ میری ہے لیکن صندور تلسی کا مجھے اس کے پاس لے چلو کور جی اس کے پاس لے چلو سال 1989 میں نوتن کو فلم میں تلسی تیرے آنگن کی میں بہترین پرفومنس کے لیے بیسٹ ایکٹرس کٹیگری میں فلم فیر اوارڈ ملا نوتن اور آشا پارک کی یہ پہلی اور آخری فلم تھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج خوشلا نے اور اس فلم میں مکھے کلاکار تھے نوتن، وینوت خننا اور آشا پارک یہ فلم ریلیز بھی تھی 4 اگست 1978 کو ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے آپ کو نوتن جی کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں سن 1958 میں فلم دلی کا تھگ میں نوتن نے سویمنگ کوشٹیومز پہن کر اس سمیے کے سماج کو چونکا دیا تھا نوتن نے اپنے کیریئر کی شروعات بطور چائل ایکٹرس فلم نل دمینتی سے کیا پانچ بار فلم فیر اوارڈ پانے والی نوتن پہلی ایکٹرس رہی یہ ریکارڈ ان کے نام 30 سال تک رہا اگر آپ کو پتا ہے کہ نوتن جی کا یہ ریکارڈ کس نے توڑا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی